حافظ زمان رزوی اوفیشیل کی لیٹس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں ناظرین محترم میں حافظ زمان رزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کروں گا جس طرح کہ آپ تماماں ذرا جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر اس بات کو واضح کیا تھا کہ تحریک لبائک پاکستان پر کل آدم کا لیبل لگایا گیا ہے اور یہ سیاسی جماعت نے لگایا ہے اور کسی سیاسی جماعت کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت پر کل آدم کا لیبل لگائے تو اس حوالہ سے آج جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور اس حوالہ سے جو سمی ابراہیم صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی کبینہ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ بات ابھی وائلنس ہوئی ہے کہ تحریک لبائک پاکستان جو ہے یہ اجنڈ کے طور پر یا برونی اجنڈ کے طور پر کام کری ہے لیکن کوئی حکمی فیصلہ نہیں آیا کوئی حکمی دلائل ان کے پاس نہیں ہے کوئی شواہد نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک لبائک پاکستان یہ اجنڈ کے طور پر یا برونی اجنڈ کے طور پر کام کری ہے اور دوسرا سمی ابراہیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وفاقی اجلاس ہے وفاقی قبینہ کے اجلاس ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبائق پاکستان پر کل آدم کا لیبل لگایا جائیں اور دوسری طرف یہ کہنا ہے کہ تحریک لبائق پاکستان پر کل آدم کا لیبل نہ لگایا جائیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے نام لے کر بھی یہ بات واضح کی ہے کہ شریم ازاری اور فوات چودری ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان پر کل آدم کا لیبل جو ہے وہ لگایا جائے اور دوسری طرف جب کہ پیر نورہ قادری صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان پر جو ہے وہ کل آدم کا لیبل نہیں لگانا چاہیے اور ابھی تک یہ جلاح جاری ہے انشاءاللہ جو ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ نے کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں میں نہیں آنا اگر آپ جو بڑے چینل ہیں ان پر دیکھیں جس طرح کے اے آر وائ ہو گیا یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی بڑا جو چینل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے آپ کی خبریں ملیں گی کہ آپ سن کر گھبرا جائیں گے لیکن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جو ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی اور حتمی فیصلہ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیکن جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان پر جو ہے وہ کل آدم کا لیبل نہیں لگایا جائے گا انشاءاللہ تمام دوست دعا کریں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ملتے ہیں نیوڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ